السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ہم آپ کے سامنے ہیں وارک شپ ان سبسکل آپ دیتے ہیں اسپیشلی یہ وارک شپ تیار کیا گیا ہے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں اور مجموان ہیں جو اپنی زندگی میں بہت سے سوالوں کے گھرے میں کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے بہت سے سپنوں کے بیچ وہ چلتے ہوئے کبھی بھٹک بھی جاتے ہیں تو بہت سے دوستوں نے احباب میں درخواست کی ہے اور رکم بھی دیا ہے کہ کوئی کچھ ایسے معلومات کوئی راستہ کوئی وارک شپ اس تیار کیا جائے تو ہم نے تیار کیا ہے بہت سے ایک سفارس شدود آج ہمارے ساتھ ہے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں بغیر کسی تحید کے اور بغیر کسی تاخید کی چلیے ہم آگے چلتے ہیں آپ ادھر رہا رکھیں گے سب سے پہلا جو کھان ہے یہ ہونا چاہیے ہوئے آئے میں کون ہوں مجھے خود کو پہچاننا ہے اللہ نے مجھ کو بنایا ہے کیوں بنایا ہے میں دنیا میں کیوں آیا ہوں میرے مابا کہ تہیر میں کون ہوں اور اس کا اگر احساس ہماری زندگی میں یا ہماری دماغ میں نہیں ہوا تو میں کچھ نہیں کر سکتا میرے دوستوں ادھر ہم قرآن کا مطالعہ کریں قرآن کے اندر انشان کو اشرف المخلوقات کیا گیا ہے اللہ نے ہم کو بنایا ہے خاص ایک مقصد کے زندگی بھی کامیابی کے لئے لیکن آج ہم کامیابی سے دور ہوتے ہیں ذہن تناو کے شکار ہوتے ہیں ہم خود کو پہچان کر رہی ہیں تو اس لئے سب سے پہلا کام یہ ہے خود اپنی آنکھیں بند کر ہم یہ سوچیں میں کون ہے تب جا کے میں خود کو پہچانوں گا میرے اندر کی قوالیٹی اور صفات کو میں پہچانوں گا میں اپنی طاقت کو پہچانوں گا جب آپ اپنی طاقت کو پہچانوں گے تو آپ آگے بڑھتے جائیں تو اس لئے انسان کی زندگی ایسی ہے کہ کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے کبھی راستہ ہموار ہوتا ہے کبھی راستوں میں وہ بھتک بھی جاتا ہے تو ہر حالات کو کا سامنا کرتے ہو کہ آگے پڑھنا چاہے تو میرے دوستوں ہر انسان کے اندر اللہ نے بہت سے خصوصیات دی ہے لیکن وہ آئیزیوں نے انسان کچھ خانی بھی ہے کچھ کمی بھی ہے اور کچھ طاقت بھی ہے سب سے پہلے جب میں اپنے آپ کو پہچانوں گا اس کے بعد کا کام ہوگا کہ میرے اندر کیا مطلب کیا خصوصیت ہے کیا قوالیٹی ہے کیا طاقت ہے کیا سٹھائیت ہے میری اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی جاننا ہوگا کہ میرے اندر کیا کمی ہے میں کیوں کمی اپنے ہاں پھاتا ہوں کیوں میری سپنے آدم رہے ہیں کیوں میں خود کو مطبع نہیں کر پاتا ہوں اور میں دوسروں کو بھی مطبع نہیں کر پتا ہوں خود میرے اندر اپنے اندر نہیں ہوتا ہے جو کمی خود میں اپنے اندر چاہے لگا تو اس کی اسلام میں کر سکتا ہوں تو چلیے سب سے پہلا کام مانگے کریں اس کا بات چل رہے ہیں ہمارا دوسرا کام کیا ہوا دیکھئے دوستو یہ کیا آپ سپنے دیتے ہیں سمنا حریف صلی اللہ دیکھتا ہے ہر انسان کی دل میں عرضو امن تمنا ہوتی ہے کہ کاش میں یہ کرپن کاش میں وہ بن جاؤ کاش میری حادت یہ ہو جائے کاش مجھے یہ مر جائے تو یہ سپنہ ہوتا ہے یہ ہونا میں چاہیے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے ایک سپنہ ہونا ایک تمنا ایک امید رکھنا چلیے آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں آپ کا سپنا کیا ہے سب سے پہلے آپ خود آپ کا target کیا ہے آپ کیا آشا رکھتے ہیں کیا خود کی زندگی سے کیا حصول کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کا سپنا یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ پیسے کمانا چاہتا ہے پیسہ کمانا کہ میرے پاس مہار ہو پیسہ ہو گئی یہ تو لوگوں کو کرو گئے کچھ لوگ خود کو سپن بنانا کامیاں بنانا چاہتے ہیں اپنی پہچان بنانا میری شہرت ہو میری پہچان ہو لوگ مجھے جانے مہار ہو پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور یہ سب سے بڑا سپنا ہنا چاہتے ہیں خود کی عزت پڑے عزت کیسے وقت میں بڑی دوبت نہیں ہوتی ہے اگر عزت اللہ نے دینی اگر عزت آپ کے پاس آگئی دنیا آپ کو عزت کرنے لگی تو سب سے بڑی دولت یہی ہے اس زندگی میں آم آبی سے خاص آدمی بنانا بہت لوگ سپنایاں ہوتا ہے ایک خاص ایک سپیشیل آپ بھی بن جاؤں لوگ مجھے پہچائیں اور لوگ مجھ کو اہمیم کرنے لگے ایک خاص آدمی ایک خاص چلن فرن کے ساتھ ایک خاص برداؤ کے ساتھ خاص رفتائی کے ساتھ ہم آگے بڑے اور خاص ایک پہچان بنانا کامیابی کی چھوٹی پچھونا ہر انسان چاہتا ہے کامیابی کی چھوٹی مطلب کامیاب بلکل سب سے بڑا کامیاب وہ کامیابی آلگ آلگ کا اکتبار شد ہوگا لیکن ہمارے کامیابی کے جو سپنے سب جائز پرینے سے ہونا چاہے تو یہ یہ کچھ لوگوں میں سپنے لگے چلیے جو بھی سپنا آپ کا ہو اس کہنا وہ بہت سے سپنے بہت سے امید بہت سے خائش آپ کی نحصت بھی ہے آپ کی چاہے کہ میں اچھا ہے تیچہ تیچنگ کی کامیابی کرو پر میں پہنچھا آپ اگر بزنس میں بزنس کی میدان میں بزنس کے میدان میں آپ بے لکل آگے نہیں بتا جو بھی ہوگا تو یہ سارے سپنے لگوں کے ہوتے اور بہت سے ہو سکتے ہیں یہ ہونا کلکلات بات نہیں ہے آگے چلیہ آپ دیکھتے ہیں یہ کیوں ہے آپ کے سپنے اہدورے یہ سب سے پڑا سوال ہے دوستو ہم سپنے دوستی دیکھ لیکن ہوتا یہ کہ ہم اپنے سپنوں کو اہدورے پاتے ہیں آپ اپنے سپنوں کو شاہرکار نہیں کر پاتے ہیں خاند دیکھتے ہیں وہ ہاتھ ہاتھ میں بدلتا نہیں ہے یہ کیوں ہوتا ہی یہ کچھ وجہ مجھو ہاتھ میں آپ کے دو دیکھئے نمبر کہ ہی آپ سوز تو نہیں ہے آپ لیزی تو نہیں ہے کام کرتے نہیں ہے آپ کے ادر چھوستے نہیں نہیں ہے آپ سوز ہے آپ لیزی ہے تو آپ کا سپنا آپ کی آشہ آپ کی تمام امال پوری نہیں ہو سکتی ہے اس شہر کہیں آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے یا کتر نہ ہوگا کیا ہے اگر آپ خود اعتمادی کی کمی ہے خود اعتمادی کہتے ہیں کہ خود پر برو سا کہ میں کر سکتا ہوں میں جو پنوں گا وہ اچھ ہوگا اس طرح سے مرطب اپنے آپ کو تیار بی پیش کرنا اگر سمجھنا آپ سمجھتے ہی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے مقابلے میں نہ کام میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں دوسروں کے اندر وہ ability ہے میرے پاس ability نہیں ہے دوسروں کے اندر صلاحیت ہے میرے پاس صلاحیت نہیں ہے اگر دوسروں کے مقابلے میں آپ اپنے کو سمجھتے لیں نہ کبھی سمجھتے لیں تو آپ اپنا سپنا حاصل نہیں کر سکتے حقیقت کو بدل نہیں سکتے اس لئے دوسرے کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں میرے اندر بھی نہیں ہے اگر دوسروں نے دو مرتبہ کوشش سے تینی مرتبہ کوشش سے کر لیا تو میں پانچ مرتبہ کوشش کر ہوں گا سو مرتبہ کوشش کر ہوں گا نہیں میں آئی کھا میاں بھی کو شکتا کر دیکھ ہوگا تب جائے کے آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ بیماری کبھی کبھی یہ بیماری نہیں میرے بھائی یہ ڈیسیز ڈیسیز یہ کھلوچ گیتے اگر بیماری بیکار ہوگئی آپ کچھ نہیں کر سکتے بہت سر لوگ ایسی کرتے سب انہیں سجاتے ہیں دماغ میں لیکن خود کو سمجھتے کہ کر بھی پاتے رکھ جاتے اور یہ سمجھتے میں تو بیکار ہوگئی نہیں یہ آپ کی بیماری جس دور کرنا ہوگا آپ سوچ بیکار ہوگئی میں کار ہوگئی اس کو علاو نہیں تقدیر کے بہت سے رہتے ہیں یہ بہت سنسیٹیب یشو ہے اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن ایک بات میں یہ کہتے ہم کچھ کرتے کیا ہے کرتے کچھ نہیں ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں آفریقے کہتے جو تقدیر میں ہوگا دیکھا جائے نہیں آپ کوشش کریں یہ اصول ہے یہ تصور ہے کہ آپ کوشش کریں تقدیر میں جو ہوگا آئے خدا کا فیصلہ آپ کوشش کر ہوگا تقدیر کا فیصلہ تو آپ کوشش کرنا چاہیے اس لئے یہ دنیا اندام نے ہم کو دی ہے محنت کے لئے کہ ہم جتنا محنت کریں جتنی محنت کریں وہ محنت ہماری کامیابی کی زامن ہوگی تو اس لئے تقدیر کے بروش آپ کو بیٹھ کر نہیں ہے دھوڑتے رکھنا لیکن خدا کے مسئلہ اگر ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی کوشش کے باوجود نہیں ہوتے لیکن کوشش کے بینہ آپ بہت بڑے بیمار ہی اور یہ ہی ہم تو بالکل facebook پر ہم دنیا سے چلا دیں گے ہم سارو پڑائی سارو نل ہی جنم باڑ دیں گے لیکن کوشش کر دیں گے اگر آپ کوشش نہیں کر رہے آپ درتے ہیں آپ اگر یہ ڈر دائیں دیں گے کوشش کرنے مالوں سے در کوشش کرنے آپ کوشش نہیں کر تو آپ کوشش کرنے یہ بہت ضررہ ہے اگر آپ کے این دور وہ فیلی وہ بیماری وہ کمی ہے آپ کوشش نہیں کر پاتے آپ آپ کوشش آپ کی بد آپ کوشش کر تو یا پھر آپ کو شکایت رہتے ہیں کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے آج کے سب سے بڑے نیو جنرشن یہ ہوتی ہے کہ دیکھو اور کوئی بیجی ہے بیجی ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے اگر آپ کے اندر کو شکایتیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کچھ لیے سکتے ہیں تو اس لیے من تلوہ لگا ساہیران لیا جو لوگ بہت بلند مقام پر کوشتے ہیں وہ راتوں رات جاکتے رہے ہیں ٹائم لگاتے ہیں آپ اپنے ٹائم کو لگائیے تو آپ اپنے سب سے کامیاب ہوں گے چلئے ہم آگلا کچھ اور آپ کو دکھائیں کہ کیا دکھائیں کہ میں دکھائیتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھتے رہے ہیں کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی دوستو آپ کوشش کریں ہمارا کام کوشش کرنا 학وع کام کوشش کرنا پاؤ تو اٹھانا ہمارا کام ہے منظر پر لے جانا اس کا کام ہے پار گڑھا لگانا اس کا کام ہے تو کوشش کرنے والوں میں کبھی ہار نہیں ہوتی دنیا دیکھ چکے ہیں جن لوگوں نے کوشش کی ہے وہ لوگ کا میاب ہوئے ہیں ہم اگلا کیا لیکن آئے گا آپ کے پاس آپ ہمارے ساتھ بن رہے گا دیکھتے رہے گا کیا لیکن آئے گا ہم آپ کو دکھانے کے لئے گا دوسرا کیسا ہو آپ کا نظر گیا یہ بہت بڑے کامیابی کے زامن ہے چلیے آج ابھی یہاں تک ہم روپ جاتے ہیں دوسرا ہے لیو میرام شکریہ